آزادی کی پچھتر وی امرت محصو کارکرم پر پردیس سرکار کے متسوی بھاکی کے امرت منٹری ڈاکٹر سنجن اشاد نے کہا کہ دیش آزادی کا پچھتر وی امرت محصو منا رہا ہے جو کہ دیش واسیوں کے لیے گھرو کا ویسے ہے پچھتر سال بعد شہیدوں کو سممان دیا جا رہا ہے اور سبھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیش کو آجاد کرانے کے لیے ستنتلہ سنگرام سینانیوں نے اپنا بلیدان دیا تھا جن کی وجہ سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا انہوں نے کہا اس دیش کا وکاس تبیہ ہوتا ہے جس دیش کے اندر راشتوات ہوتا ہے جسے دیش وکسیت ہوتا ہے کچھ لوگ راجنی تھی چمکانے کے لیے راشتوات کا ویرود کر رہے ہیں ایسے لوگ کبھی سفل نہیں ہوں گے انہوں نے ناغرکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سبھی ناغرک 13 اگس سے 17 اگس تک اپنے گھروں پر تیرنگا چھنڈا لگائیں اس سمبند میں گورپورنیوں سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش سرکار کے متصوی بیوہا کے کیبنٹ منٹری ڈاکٹر سنجے کمار نے شاہد نے کہا یہ دیش و دیش باسیوں کے لیے بہت گرب کبھیس ہے 75 سال بعد آج کدر میں کم سے کم سہیدوں کو یہ دیش میں کیسے گولامی تھی کس طریقے سے آتا تائیو نے دیش کو کبھیا کیا تھا آجاد کرانے والے لوگوں نے کس طریقے سے کھون بایا کم سے کم جس کی آجادی کے بدول تاج آجاد بھارت میں ہم لوگ کھڑے ہیں بڑے ہیں اسے یاد کرنا ہو اور بچے سے ہر دھرم ہر جاتی کے لوگوں کے اندر راستیتا جس ہوتا ہے بیشوں میں بکاس اسی کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر راستراز بھرا ہوتا ہے راستراز ہونے کے بعد دیش بکسیت ہوتا ہے سمال بکسیت ہوتا ہے ہر بکسیتوں کے اندر یہ پری کلپنا آ رہی ہے کچھ انہیں میں اوڈی جی کو بتائی دیتا ہوں اور کیونکہ کچھ راجنیتی کھرن لوگ جو تھے دوستی کھرن کے لوگ کرنے کی کچھ بچوں کے اندر جہر گھول کر راستراز کے خلاف دیتے ہیں کم سے کم اگر ہم شروع میں ہی اگر ہم اپنا پھیڑ لگا دیں اپنے بیش پر راستر بات کر ڈال جیں گے تو وہ کامیاب نہیں پائیں گے اور راستر کا ریمار ہو جائے بچوں کا بھی گھوش ملے سمال بکسیت کیا کہنا چاہیے گی؟ سمال بکسیت کیا کہ یہ تیرنگا کسی پارٹی کا نہیں ہے کسی بیکتی کا ہی دیش کا ہے اور یہ بھارتی سنسکرٹ کا ہے اور یہ دیش کے ہر ایک ناگری کا ہے ان سہیدوں کے نام کا ہے جنہوں نے جس سے اپنے خون کو بلیان دے کر ہمارے لئے ایسا تنتا تلائیے ہیں موسیقی